آج سب سے بڑی خبر آیودھیا آیودھیا ماملے میں سپریم کورٹ کی پانچ ادسی سمیدھان پیٹھ نے سرو سمتی سے یونانیمسلی بیوادت زمین رام جنب مہمی نیاز کو دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی رام للا ویراجمان کو دیے جانے کا فیصلہ ہوا ہے رام للا ویراجمان کو سپریم کورٹ نے بھی ایک قانونی پکش مانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ویوادت بھوئی پر جسے ہندو بھگوان رام کا جنمستان مانتے آئے ہیں وہاں اب وہ فائنلی رام مندر بننے کے لیے سارے راستے کھل گئے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر سنی وقف بورڈ کا کیا ہوا الہاباد ہائی کورٹ نے تو سنی وقف بورڈ کو بھی برابری سے زمین ایلوٹ کی تھی 2.77 ایکر 2010 کے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے سرکار کو نردیش دیا کہ وہ تین مہینے کے اندر سنی وقف بورڈ کو آئیودھیا میں ہی کسی معقول جگہ پر پانچ اکر زمین مسجد بنانے کے لیے محیہ کرائے حالانکہ سمیدھان پیٹ کے اس فیصلے سے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ سنتوشت نہیں دکھا پرسنل لاؤ بورڈ کا ماننا ہے کہ کورٹ کے آدیش کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ ریویو پیٹیشن دائر کرے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اور سانسد آسد الدین اوائیسی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے آسہمتی جتاتے ہوئے کہا کہ پانچ اکر کی زمین دے کر مسلمانوں کو خیرات نہیں دی جا سکتی انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسجد نہیں گرتی تب بھی کیا یہی فیصلہ ہوتا کورٹ کا اوائیسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے لیکن سپریم کورٹ کوئی گلتی نہیں کر سکتا ایسا میں نہیں مانتا لیکن یہ بتا دینے کے بعد یہاں پر آپ کو دو باتیں بتانی بہت ضروری ہے ایک ہزار پیج سے بھی زیادہ لمبے اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ چھے دسمبر انیس سو بانوے کو جو بابری مسجد کرائی گئی آئی اتھا کی بابری مسجد کرائی گئی وہ ایک کرمنل ایک تھا اپراد تھا سپریم کورٹ کے آدیشوں کی او ماننا تھی اور اس ماملے کا بھی کانونی ڈھنگ سے نپٹارا جلد سے جلد ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ کورٹ نے مانا کہ انیس سو انانچاس میں مسجد پریسر میں رام للا کی مورتیاں رکھی گئیں وہ بھی غلط تھا کیونکہ وہاں مسلمان نماز پڑھتے آئے تھے نمازکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو اور میرا آج کا سوال بہت سیدھا ہے کیا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سنتوشت ہیں اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹھ میں مکہ نے آئی دھیش رنجن گگوئی کے علاوہ جو چار دوسرے سینئر جرش شامل تھے ان میں جسٹس ایسے بوبڈے بھی شامل ہیں جو اگلے مکہ نے آئے دھیش نکت ہوئے ہیں کورٹ میں یہ فیصلہ خود مکہ نے آئے دھیش رنجن گگوئی نے پڑھ کر سنایا سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹھ نے چالیس دن تک ماملے کی لگاتار سنوائی کی تھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے یہ سندیش دینے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کی نظروں میں سب دھرم برابر ہیں اور اس ماملے کا سوہارد پونحل ہی سماج کی آوشکتہ ہے کورٹ کے اس فیصلے پر مسلم پسنل لاؤ بورڈ اور اویسی نے اپنی احسنتشتی ضرور جتائی لیکن شریشری روی شنکر نے فیصلے کا سواغت کیا سوامی رام دیو نے اس فیصلے کا سواغت کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی فیصلے کا سواغت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ قانون کی درشتی میں سب برابر ہیں رام بھکتی ہو یا رحیم بھکتی یہ ضروری ہے کہ ہم راشتر بھکتی کی بھاونہ سے آگے بڑھیں یہ فیصلہ کسی کے لیے جیت یا ہار نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں سپریم کورٹ کے آدیش پر وستار سے بات کروں پہلی اجال لینا بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹھ نے نرموہی اکھاڑے کی دعوے کو بھی خارج کر دیا کہ آپ کا اس پورے ویواد سے کیا لینا دینا نرموہی اکھاڑا اس معاملے میں تیسری ویوادت پارٹی تھا اگر آپ کو یاد ہو اور اس کا دعوے تھا کہ وہ ویوادت زمین مینج کرتا آیا ہے لیکن کورٹ نے کہا آپ شبایت نہیں یعنی پوجہ کرنے والے نہیں اور یوں نرموہی اکھاڑے کا دعوے خارج ہو گیا الہاباد ہائی کورٹ نے دوہزار دس کے اپنے فیصلے میں نرموہی اکھاڑے کو بھی تین میں سے ایک پارٹی مانتے ہوئے اس ویوادت دو دشملہ سات سات اکر زمین کو رام للا ویراج مان سنی وقف بورڈ اور نرموہی اکھاڑے کی بیچ برابر برابر بانٹ دیا تھا جس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دے گئی اور بعد میں سپریم کورٹ نے سمدھان پیٹ کا گٹھن کیا سپریم کورٹ نے آج زمین کو تین بھاگوں میں بانٹنے کے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی غلط تھر آیا اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے شیعہ وقف بورڈ کے ویواد میں پارٹی بننے کے دعوے کو بھی خارج کر دیا یعنی ایک طرف ایک ہندو سنگٹھن نرموئی اکھاڑا تو ایک مسلم سنگٹھن شیعہ وقف بورڈ کے اس ویواد سے جڑے دعووں کو سپریم کورٹ کی سمدھان پیٹ نے خارج کر دیا اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی کچھ وشیش ٹپڑیوں پر پہلی بات سپریم کورٹ نے مانا کہ چھے دسمبر انیس سو بانوے کو جو بابری مسجد گرائی گئی وہ سردر کانون کا اُلنگن تھا دوسری بات یہ بہت مہت وپون بات سپریم کورٹ نے کہی بابری مسجد زمین کے کسی خالی ٹکڑے پر نہیں بنی تھی یعنی جو کورٹ کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کے نیچے کچھ اوشیش تھے بابری مسجد کسی پرانے سٹرکچر کے عوشش پر بنی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایسائی کی دعوے کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کے نیچے کسی اسلام سٹرکچر کی پہچان نہیں ملتی حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اور یہ بھی بہت مہت پون بات کہ ویبادت ستھان پر مسجد بننے سے پہلے مندر تھا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتے ہے تیسری بات سپریم کورٹ کا ماننا تھا کہ ہندو کی ایسی آستہ ہے کہ بھگوان رام کا جنم وہی ہوا تھا لیکن فیت یعنی آستہ کا وشہ کوٹ میں فیصلے لیے جانے کی وجہ نہیں بن سکتا کوٹ میں فیصلے کا آدھار کیول کوٹ کے سامنے رکھے گئے ثبوت اور تمام قانونی پہلو ہی بن سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہندو کی طرف سے 1949 میں جو مسجد پریسر میں رام اور بھنڈھارے والا حصہ اور اس آؤٹر کوٹ یارڈ میں ہندو پوجا کرتے رہے لیکن اب یہ دونوں ہی حصے سرکاری ٹرسٹ کو دے دیے جائیں گے 2.77 ایکل کا جو ہی ویوادت حصہ تھا سپریم کورن نے سرکار کو آدیش دیا ہے کہ تین مہینے کے اندر ایک ٹرسٹ بنائیے ہو سکے تو اس میں نرموہی اکھاڑے کو بھی ریپریزنٹیشن دے دیجئے گا یہ ٹرسٹ پھر یہ ویوادت بھومی اپنے قبضے میں لے لے اور پھر تیہ کرے کہ وہاں پہ کیا بننا ہے ظاہر ہے چونکہ پچھلے تین دشکوں سے رام مندر بنانے کی ہے تو رام مندر کو بنانے پر ہی زور رہے گا چلی ایک بار پھر سے دس پوائنٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مکھ باتیں کیا رہی پہلی ویوادت زمین رام للا کے پکشمہ یعنی مندر نرمان کے راستے صاف دوسری کوٹ نے سرکار کو مندر بنانے کے لیے ایک ٹرسٹ کے کٹھن کا آدیش دیا ہے تیسری مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو پانچ ایکر زمین مہیہ کرائی جائے گی چوتھی بات نرموہی اکھاڑے کا دعویہ خارج ہو گیا شیعہ وقت بورٹ کا دعویہ بھی ضروری ہے ساتھوی بات بیوادد بھومی پر مسجد بابر کیا دیش پر میر باقی نے بنائی آٹھوی بات مسجد کے نیچے کوئی اسلامی سٹرکچر نہیں ملتا نووی بات وہاں مندر تھا اس کے بھی ثبوت نہیں ملتے دسوی بات کہ انر کوٹ یار میں نماز ہوتی تھی لیکن اس کے مالکانہ حق کو لے مسلم پکش مضبوط ثبوت نہیں رکھ پائے یہ ضرور تھا کہ آوٹر کوٹ یار میں ہندو پوجا کرتے تھے لیکن یہاں پر آپ کو یہ پھر بتاتا چلوں کہ مسلم پسنل لاؤ بورڈ نے فیصلے سے سنتشتی دکھائی ہے وہ ایسی نے بھی کہا سپریم کوٹ سپریم تو ہے مگر گلتی بھی کر سکتا ہے آج کا میرا سوال پھر دہراتا ہوں کیا آپ سپریم کوٹ کے فیصلے سے سنتشت ہیں اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار